نماز کس طور سے ادا کریں کس خوشو و خضو سے ادا کریں اور یہ نماز کس کی ہے نماز جو ہے وہ اہل سنت والجماعات نماز ان کی نماز ہے اور جو نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے سرکار اضوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ اگر خیال آ جائے تو وہ بہت بری بات اس نے بکی تو ان کا ماننا یہ ہے لیکن نماز جو ہے وہ نماز آپ نے سنا کس طور سے ہونی چاہیے اس طور سے ہونی چاہیے کہ جس طور سے ہونی چاہیے سرکار اضوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور جیسے صحابہ اکرام نے ادا کی تو نماز وہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ میری بارگاہ میں تو ہمیں ہماری عبادت کیسی قبول ہو نہ ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ایسے حاضر ہو جیسے محمد رسول اللہ نے حاضری دی تو اس طور پر ان کی نقل کرو نقل کے طور پر ویسے پڑھو جہاں جو پڑھا جیسے بتایا ویسے پڑھو اب اگر کوئی چاہے کہ تیار کھڑے ہو کر پڑھے اور قرار بیٹھ کر کرے نماز ہوگی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ آؤ میری بارگاہ میں تو ایسے آؤ جسے میرے محبوب نے ادا کی مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے آلہ حوت نے فرمایا بہلے ان کی یاد کہ پائے جلا نماز کہ پائے جلا نماز کہتی ہے یہ آزان جو پچھلے پہر کی ہے تم نماز اسی کی مقبول ہے جس کے دل میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو محبت میں سرشار ہو کر نماز پڑھی جائے گی وہی قبول ہوگی کیونکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدًا اُنْوَشْرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ تُوَقِرْهُ وَتُوَقِرُهُ وَتُوَقِرُهُ کیسا خوشکبری سناتا در سناتا کہ لوگ اللہ ورسول پر ایمان لائیں اور پھر ان کی تعظیم و توقیر کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم و توقیر اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز میں اس لیے کہا ہے کہ بہت زیادہ سرکار کی محبت ہے تو محبت زیادہ ہے تو نماز میں اگر ان کی تعظیم و توقیر کی جائے گی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں شرک کا کچھ شائبہ اندو یہ وہابی دیوبندی یہ لے کے آتے ہیں بتاؤ قرآن عظیم میں کہ ان کی تعظیم و توقیر بلکل مطلق فرمایا کہ ان کی تعظیم و توقیر ہر وقت ہر عام کرو گے تو وہی قبول ہوگی نماز پھر سب سے آخر میں اپنا ذکر فرمایا کہ پھر میری اللہ کی پاکی بولیں صبح و شام تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر مسلک اعلی سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے تو آلہ ہوت نے فرمایا پہلے ان کی یاد کہ پائے جلا نماز کہتی ہے یہ ازان جو پچھلے پہرکی ہے اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروضِ غرر کی ہے کہ جان کا بچانا بہت اہم فرض ہے کہ اس وقت اگر آدمی کو کچھ بیسر نہ ہو تو اس وقت حرام بھی بقدرِ ضرورت اتنا حلال ہو جاتا ہے لیکن اور اگر خوف ہو بالکل خوف ہو تو اس وقت نماز بھی اس عالم میں ماف ہے لیکن یہاں پر صدیقِ اکبر نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی اور حضرتِ علی نے مولا علی نے اپنی نماز نمازِ عصر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تو بتا دیا انہوں نے کہ جان جائے تو جائے محمد رسول اللہ کی نین میں خلل نہ آئے مولا علی نے واری تیری نین پر نماز اور وہ بھی نمازِ عصر جو آلہ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں سارے فرائض ہیں وہ فرو ہیں اصلِ الاصول بندگی استاج ور کی ہے بلہوہ سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں سروری خود ہے بکاراً ان کی گدائی کے حضور سروری خود ہے بکاراً ان کی گدائی کے حضور ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کی چاپٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں سروری خود ہے بکاراً بندگان شاہ کی ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں تاج کو کسا بنا کر تاج ور کہتے ہیں یوں تاج کو کسا بنا کر با شاہ با شاہ وقت سرکار کی بارگاہ میں اپنے تاج کو بھیک کا کٹورا بنا کر یوں ارز کرتے ہیں تاج کو کسا بنا کر تاج ور کہتے ہیں یوں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں سروری پاکر بھی کہتے اے گدا یا میں حضور ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں آلہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں اے تاج والو کبھی خواب میں دیکھی وہ شے اے تاج والو کبھی خواب میں دیکھی وہ شے جو آج گدا یان در کی چھوگلی میں سروری پاکر بھی کہتے اے گدا یان حضور ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں آرہ تکبیر مفتی اعظم یکے اعظر مردمان مصطفی مفتی اعظم یکے اعظر مردمان مصطفی اس رضا مصطفی سے دشمنیاں چین فیدانے مفتی اعظم نعر تکبیر نعر رسالت فیدانے تاج شریع مدھر تکبیر